جناب انجینئر خورم دستگیر خان صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب آج اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے ملتان میں پریس کانفرنس ہی انہوں نے کہا کہ تیاری نہیں تھی اور یہ ایوان سے توقع کر رہی تھی حکومت کہ جی یہ سپورٹ کریں گے انہوں نے کہا ایک مسعودہ خدا خدا کر کے ہمیں دیا گیا ایک پیپلز پارٹی کو دیا گیا تو واقعی حکومت کی تیاری نہیں تھی اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہی تھی حکومت آپ کی جی اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ کس وقت کون سا مسعودہ کس کے پاس کیا لیکن جس سوال سے آپ نے آغاز کیا ہے اس میں اس کا جواب دینا چاہتا ہے جی پلیز کہ اگر مولانا فضل الرحمن یعنی ایک جماعت ووٹ نہ ہونے کی وجہ سے آئینی ترمیم نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جمہوریت ہے اب پارلیمان ہے پارلیمان موجود ہے کہتے ہیں نا جی مارشل لاؤ اگر دیکھنا تھا تو پھر ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ زفر علی شاہ کے اس میں سپریم کورٹ پاکستان نے آمر وقت کو اجازت دے دی کہ آپ جائیں آپ جائیں آئین میں ترمیم کر لیں کر لیں اور ان کو شاید شوایب صاحب اس وقت نہیں تھے پارلیمان میں تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بانی چیرمن کی وزارت عظمہ کے دور میں ایک مارشل ڈنڈا تھا پارلیمان کے اوپر موجود ہوتا تھا ہمیں کوریڈور میں ملتا تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے میں تو چونکہ اینی شاہد ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ بل جو ہے وہ پوش کیے جاتے تھے کہ جب ضرورت تھی تو اس کو پوش کیا گیا اور ہم تو اس کے اینی ایک ایک نہیں درزن و دفعہ کے اینی شاہد ہیں لہٰذا انہوں نے دیکھا ہی نہیں یا جو دیکھا ہے وہ ایسے دیکھا ہے کہ مارشل کا ڈنڈا ان کے پیچھے کڑا ہے انہوں نے اپنے خلاف کھڑا نہیں دیکھا تو لہٰذا یہاں ایک جمہوریت جمہوریت موجود ہے تو یہ امینڈمنٹ رکی ہے ورنہ اگر جمہوریت نہ ہوتی بلڈوز ہو جاتی تو بلڈوز ہو جانا تھا اب یہ کہیں گے کہ یہ ایسے ہو گیا اب ایسے ہو بھر حقیقت یہی ہے کہ اس امینڈمنٹ کا پاس نہ ہونا ان سب لوگوں کو یہ ضرور انڈیکیشن دے گا دنیا میں بھی انڈیکیشن دے گا کہ سیاسی جماعتوں کا انٹرپلے ہو رہا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے اگری بھی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی پارلیمانی جمہوری نظام موجود ہے